جہیں دوستو اسکرین پر آپ کو ایک ویڈیو چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ ویڈیو اٹھارہ تاریخ دوہزار تئیس کا یعنی اٹھارہ فروری دوہزار تئیس کا ہے مہاراست کا کس جگہ کا ہے ایکزیٹ وہ بھی بتا دیتا ہوں اٹھارہ فروری دوہزار تئیس کو وشالگڑ کلہاپور مہاراست میں میران صاحب درگاہ میں مسجد کے پرویت دوارہ پر جے شری رام کے ناروں کے ساتھ ایک ہندو فادی بھیڑ نے اللہ سپور وقت آتیز بازی کے روکڈ دا گئے دوستو یہ درگاہ کی یہ ویڈیو ہے مہاراست میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وشالگڑ کلہاپور وہاں پر ایک درگاہ ہے وہاں پر اٹھارہ فروری دوہزار تئیس کو جب شبراتری کا ٹائم تھا اس ٹائم ایک ہندو وادی سنگٹھن کے لوگ کافی زیادہ میں موب آتا ہے ساتھ میں بمبل اور روکڈ لے کر آتے ہیں جے شری رام کے نارے لگاتے ہیں اور وہاں پر شبراتری بناتے ہیں روکڈ داگتے ہیں اور حلہ ہلی کرتے ہیں شور چرابہ کرتے ہیں اور جے شری رام کے نارے لگاتے ہیں کیا ان جاہیلوں سے ان مرک لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کیا آپ کا ہندو دھرم اس طریقے کے شبراتری بنانے کو کہتا ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ سا اس طریقے سے آپ کا ہندو دھرم سناتن دھرم اس طریقے سے اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طریقے سے دوسرے دھرم اس طرح پر جائیں روکڈ داگیں جے شری رام کے نارے لگائیں وہاں کے لوگوں کو ڈسٹرپ کریں اور اس طریقے سے شبراتری بنائیں بلکل بھی نہیں کہتا ہے دوستو یہ لوگ ہندو دھرم کو بدنام کر رہے ہیں ہندو دھرم ایسا نہیں ہے ہندو دھرم پیار محبت کا دھرم ہے اور جتنے بھی دھرم اس دنیا میں ہے وہ سب پیار محبت سکھاتے ہیں دوستو ٹیررسٹ آتن وادی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں جبکہ ایک بے قصور مسلمان کو یا کسی دوسرے دھرم کو یا کسی بھی انسان کو اگر بے قصور کو کوئی بھی مار دیتا ہے تو اس نے پوری کائنات کو مارنا ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو آتن وادی کوئی بھی ہو وہ کسی دھرم سے تعلق نہیں رکھتا ہے مسلمان یعنی اسلام دھرم تو یہ کہتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے پانی سے تو پانی کو بھی منع کیا گیا ہے اسلام میں زیادہ بہانے کو تو پھر اسلام خون بہانے کو بے قصور لوگوں کا خون بہانے کو کیسے اجازت دے سکتا ہے تو دوستو یہ جو لوگ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کسی پارٹی کا ساتھ ہیں ان لوگوں پر ہاتھ رکا ہوا ہے جب یہ لوگ کرتے ہیں اگر یہ پہلی ویڈیو نہیں ہے ایسی ہی ویڈیو کے روزانہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو ان لوگوں کے اوپر کاروائی نہیں کی جاتی ہے اگر ان لوگوں کے اوپر کاروائی کی جائے تو ایسی ویڈیو آگے سے آپ کو دیش کے کسی بھی کون میں نہ ملیں پر دوستو آپ کی کہہ رہا ہے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے کنم لوگوں میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں